پہاڑی زبان میں اپ ڈیٹ سنیے صحافت کو ریاست دا چوتھا ستون آخی جلدہ ہے صحافیاں دا کم کسی بھی معاملے دیوارے بج تحقیق کرنی اور پھر اس کو سوتی بسری یا تحقیقی شکل بج قارین ناظرین یا سامین تکر اچانا ہے سچ کو سچ اور چھوٹ کو چھوٹ آخنا ہے لیکن بدقسمتی نال بھارت پیچے گی جی ہندو انتاپ سن جماعت او تھے دے لوکان دے سرہوں تے مسلط ہوئی ہے جسو نہ صرف اقلیتن دے حقوق پامال کی تے بلکہ میڈیا ہوتا ہے اپنی گرفت پکی کرنا بج مصروف ہے آزادی صحافت کو نہ صرف کشمیر بلکہ پورے ہندوستان بج ریاستی جبردہ سامنا ہے مودی حکومت کشمیر اور ہندوستان بج صحافیاں کو ڈرانا واسطے مختلف قسم دے حربے تحتکنڈے استعمال کر رہی ہے انصداد دے دیشتگردی دے قانون دے تحت نیوز کلک دے ایڈیٹر اور دویں دے حالی گرفتاری ہندوستان بج آزادی صحافت دے خلاف بے رحم کرکڈاون دے واضح مسائل امرسٹی انٹرنیشنل سن آخ ہے کہ نیوز کلک دے ایڈیٹر ایڈنسٹریٹر اور دویں صحافیاں اتے چھاپے اور گرفتاریاں مودی حکومت دے آزاد اور تنقیدی میڈیا کو ختم کرنے دے تازہ ترین کوشش ہے نیوز کلک نار وابستہ چھتالی صحافیاں اتے دیلی پولیس دے تازہ چھاپا مودی دے ہندوستان بج پریس دے آزادی کو دبانے دی ایک مضموم جو دیئے بارت دی نامی گرامی مصنفہ ارون دتی رائے اور انسون اس واقعے اتے سخت خف کی دے ازار کردے ہوئے آخ ہے آئے کے نیوز کلک دے صحافیاں اور کاراں اتے چھاپے ڈیجیٹل میڈیا کو سبق سخانے دی مودی حکومت دے ایک مضموم کاروائی ہے ہندوستان بج مودی حکومت صحافیاں کو ہندو توال لائن ہوتے چلنے ہوتے مجبور کر رہی ہے مودی حکومت دی ناکام پالسیاں کو بنقاب کرنے ہوتے صحافیاں دے خلاف کے رات تنگ کی تجارے مقبوزہ ریاست جمہ کشمیر بج پی پانج اگاز دوزار انی تھی بعد میڈیا دے خلاف کریڈ ڈاون بدستور جاری ہے تاجیہ نگارہ داخنہ کے آزادی صحافت کو دوبانے ہوتے مودی حکومت کو ضرور سزا ملنی چاہیتی ہے